اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو زندہ ہوتے تو آج زندگی کی ایک سو ساتویں بہار دیکھ رہے ہوتے منٹو کی کاردار تحریریں آج بھی اپنی مثال آپ ہیں عمران راج کی اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اردو عدب میں اواقعی حیثیت کی حامل سعادت حسن منٹو کو اردو افسانہ نگاری کا بادشاہ تسلیم کیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا اپنی تحریروں میں تلوار جیسی کارٹ رکھنے والے سعادت حسن منٹو گیارہ مئی انیس سو بارہ کور لدھیانہ میں پیدا ہوئے وہ تقسیم ہند کے وقت نقل مکانی کر کے لہور آ گئے منٹو کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں آج بھی بڑے شوق سے پڑی جاتی ہیں ان کے افسانوں میں موضوعاتی شدت پائے جاتی ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑی جاتی ہے وہاں سعادت حسن منٹو کے خیالات اور مشاہدات موجود ہیں منٹو کی تصانیف میں ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، دھواں، آتش پارے، منٹو راما، منٹو کہانیاں کھول دو جیسی تصاریف شامل ہیں سعادت حسن منٹو 18 جنوری 1955 کو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں عمران راج، نائچیٹی نیوز، لاہور